موسیقی ناظرین صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں امتیاز اللہ خان کازفی شہر ٹمکور جمعیت علماء مولانا عرصت مدنی دامت پر قاتم ہوالیا کمیٹی کے صدر مفتی نصر اللہ خان مظاہری نے شہری خدمات کے طور پر دانا پیلس ملے کوٹے روٹ پر واقعی صحبہ کے نائب صدر مولانا عاشمیم صالق جنرل سیکرنٹری محب اللہ خان امین اور جمعیت علماء جلاب بنگلور کے صدر مولانا صلاح الدین قاسمی کے ہاتھوں دفتر کا افتتا کیا اس موقع پر ٹمکور شہر جمعیت علماء کے نائب صدر مولانا راشد خان اور جنرل سیکرنٹری مفتی توہید رحمان قاسمی خازنگ محمد شویب اور شہر کے علماء ارکان کمیٹی اور عوام بھی شریک رہے ان علماء کی دعاؤں سے دفتر کا احتمام کیا گیا موسیقا 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 موسیقی موسیقی ہماری حافظ یہاں پر بنی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے بہت سارے تارے خیر کرنے کے ہمیں امید ہے ہم جو بھی کام کریں گے اور ہمیں ہمارے بڑوں سے جو بھی ہدایات ملیں گے انشاءاللہ ہمارے شہر کنکور کے لیے اور انشاءاللہ سارے کنناٹک کے ازلا کے لیے ایک نمونہ بنا کر انشاءاللہ ہم لوگ پیش کرنے کی خوشش کرتے ہیں اس موقع پر مبتی نصرلہ خان نے کہا کہ جمعیت علماء یہاں پچھلے تیس سالوں سے قائم ہے شہر کے علماء جمعیت کے کام کو تقویت پہنچانے سرکرم ہی اسے مدنز رکھتے ہوئے ملک اور ملت کی بہتر طریقے سے خدمات انجام دینے دفتر کا احتمام صحبہ کے ذمہ دار علماء کے ذریعے عمل میں لائے گیا مبتی محمد نصرلہ خان نے صدائی اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر جمعیت کے زیر ہم علماء ملک میں عمل و شانتی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اس موقع پر صحبہ کے علماء نے دفتر احتمام کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بہت ویسا نکالے جا سکتے ہیں انہوں نے دفتر کو دے کر خوشی کا اظہار کیا اور مزید یہاں سے دیگر ملی خدمات کی امی ظاہر کی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ صحبہ کی جماعت ہمیں وقت آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی دو سال کی مدت میں بہت سے کام انجام دیئے اور دفتر کا ابتدا کیا اور شہری جماعت سے امی ظاہر کی کہ شہر ٹمکور کے علماء امائدین شہر کو ساتھ لے کر ملی وہ سماجی خدمات انجام دیں گے روٹنا اردوں شما کا روٹنا ارش کے سارے جہانوں کے خدا کا روٹنا آپ کی نظروں سے گرتا ہے جو مر جاتا ہے وہ راک بن کر اپنے قدموں میں بکھر جاتا ہے وہ اس طرح تو آدمی خود آدمی رہے اور ہمارے معاملہ صلح حسین صاحب جو اتخاب کے ہمارے مشاہد پہ ہیں آج انتخاب ہوگا انشاءاللہ نوگلے اس کے لئے مشاہد ہیں ان کے آمد ہمارے میں بائی دن بہت بھی سب اتخاب ہے ایک دفتر کا انتظام کیا ہے انشاءاللہ یہاں سے جمعہ علماء کی تحریک چلے گی حضرت کے جو بھی حکامات ہوں گے ہماری جماعت کے اکابرین کے جو بھی وہاں سے حکامات آئیں گے مرکز سے انشاءاللہ وہ عوام تک پہنچائے جائیں گے جو بھی خدمت خلق سے متعلق رفاہی کام ہیں بلا تفریق مذہب انشاءاللہ وہ سارے کام یہاں سے انجام دیے جائیں گے حضرت علماء اکرام حفاظ اکرام آئیمہ اکرام موزنین اکرام جو ممکن ہو سکے انشاءاللہ یہاں سے تعاون کیا جائے گا جو بھی غربہ ہیں یتامہ ہیں مساکین ہیں محتاج ہیں بیوائیں ہیں ان کی ضرورتوں کا انشاءاللہ خیال لکھا جائے گا خاص طور سے بچوں کے پڑھنے کا تعلیم کا انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا جو بھی ہم کر سکتے ہیں علماء اکرام جمعیت علماء کے عراقین انشاءاللہ کرے گا ہمارے عقابرین اس دیش کے اندر بہت سارے خربانیاں دے کر ہیں اللہ ہمیں یہاں جنہیں افراد بیٹے ہیں علماء امائیتین بیٹے ہوئے ہی ہم تمام خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اللہ نے ہمیں ان اللہ والوں کی جماعت ہمیں مجدس میں بٹھنے کا اللہ ہمیں موقع دیا ہے یہ دیش اور یہ مساجد یہ مدارس یہ علماء آپ جو ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے عقابرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہیں اگر ہمارے عقابرین قربانیاں نہیں دیتے تو ہمارے اس وطن عزیز کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر آج اتنے علماء حفاظ اہل علم کو ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا میں دیتا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر خیامت تک آنے والے مسلمان پیدا ہونے والے جو بچے ہیں ان پر ان پر بھی ہمارے عقابرین کا احسان ہے